بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں رانا عزیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کھوجی ٹی وی ٹو پائنٹو ناظرین اکرام کشمیر اپریشنز کو لے کر آج بہت زیادہ خوفناک اپڈیٹس ہمارے پاس موجود ہیں انڈیا نارمی چیپ جنرل لہروانے جو ہیں وہ کشمیر کے اندر گئے ہیں اور زلالت بھر تصویر بن چکا ہے اس کی اہم تفصیلات آپ کے سامنے شیئر کرنی ہے لیکن آج بڑی تعداد کی اندر بھارتی فوجی جو ہیں وہ نشانے عبرت بن چکی ہیں ان کی لاشے بھی چھ چکی ہیں کشمیر کی اندر اس کی تفصیلات بہت ہی اہم ہیں بہت امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے یہ اپ ڈیٹ آپ کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے لیکن ساتھ ہی جو بریکنگ نیوز ہے کہ آج رات کی بڑی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے انڈیا انٹیلیجنس فورسز کو انٹیلیجنس ایجنسی روہ کو وہ ڈیڈ لائن کیا ہے اور آج رات جو ہے کشمیر کے اندر بہت ہے ہمیں آج رات کیا کچھ ہو سکتا ہے کیا کچھ ہونے والا ہے یہ اپ ڈیٹس ایکسکوزیو ڈیٹیلز ہمارے پاس ہیں وہ بھی آپ کو بتائی جائیں گی لیکن انڈیا آرمی چیف آج رات کس سٹیچڈی سے کشمیر کے اندر کھیلنے والے ہیں کون سی بڑی گیم وہاں پر کھیلی جانے والی ہے اور اس ست کے اندر جو بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ جو بھارتی فوجی ہیں ان کی لاشر بھی چکی ہیں کشمیر کے اندر ان کو مارنے والا کون ہے وہ مجاہدین کون ہیں اس وقت میڈیا گیا ریپورٹنگ کر رہا ہے اور اس ست کے اندر اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد کے اندر بھارتی فوجی وہاں پر موجود ہے لیکن مجاہدین وہاں پر کہاں سے آ چکے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اس کی تفصیلات آپ کو جاننا انتہائی ضروری ہیں لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے بیل آئیکن کو دبا دے آنے والی تمام تر اپ ڈیٹس آپ کی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں آپ ایک چیز واضح کر لیں وہ یہ ہے کہ حالات آؤٹ اف کنٹرول ہو چکے ہیں کشمیر کے اندر اس وقت بہت بڑا آپریشن کیا جا رہا ہے بھارتی فوجیوں کی جانب سے ان کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے لیکن اس سے بڑا آپریشن کی تیاریاں بھی وہاں پر ہو رہی ہیں آپریشن کیا ہے وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس حد کے اندر بھارت کی ہر محاصل پر درگت بن رہی ہے آپ چائنہ کی طرف سے دیکھ لیں کہ چائنہ کے ساتھ ان کی جو سٹینڈ آف چل رہا ہے بھارت کا دوبارہ سے تو چائنی فوجی جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ ان کی درگت بناتے ہیں وہ ان کا ریمانڈ لگاتے ہیں اور پھر بعد میں تصویر بھی جاری کر دیتے ہیں اور ویڈیوز بھی جاری کرتے ہیں اور پھر ان کو زلیل بھی کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر مارک اٹھ کے تو اس سب کی اندر ناظرین اکرام ادھر بھارتی فوجیوں کا قبرستان بن چکا ہے کشمیر کی اندر تو خواتی روحزات آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو میں نے ایک خبر دی تھی کہ پانچ بھارتی فوجی جو ہیں وہ پاکستانی زلط کے کریم نشانے عبرت بن چکے ہیں وہ کشمیر والی سائل پہ تھا اور زلہ پونچ کا وہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا اور زلہ پونچ کے اندر بھارتی فوجی جو ہیں وہ نشانے عبرت بنے تھے اور بھارت جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے ساتھ کشمیر کی طرف سے بارڈرز پر بھی چھیڑ خانی کر رہا ہے اس سے ایک چیز واضح ہو جاتی ہے ناظرین اکرام وہ چیز یہ واضح ہوتی ہے کہ بھارت جو ہے وہ ٹو فرنٹ وار کی تیاری کر رہا ہے اور پاکستان کے خلاف ایک نیا محاذ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے اب آپ آ جائیں ناظرین اکرام کہ انڈیا کی اس وقت جو درگت بن رہی ہے ان کے فوجی مارے جا رہے ہیں فوجی آغوا ہو چکے ہیں لا پتہ ہو چکے ہیں وہاں پر ان کی انٹیلیجرس ایجنسی زبوری طرح سے ناکام ہو چکی ہے یہ تو پتھر پر لکیر ہے اور اس سب کے اندر زلہ پونچ وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پر میگا آپریشنز جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں بھارت کی جانب سے اور بھارتی فورسز پاگل پن کے اندر وہاں پر لوگوں کو نوجوانوں کو عورتوں کو بچوں کو بے دردی سے قتل کیے جا رہے ہیں اور دس دن سے وہاں پر یہ آپریشن چل رہا ہے لیکن کسی بھی قسم کی کوئی کامیابی بھارت کو نصیب نہیں ہوئی لیکن یہ دس دنوں کے اندر ہی بھارتی فوجیوں کا کچھا چھٹا کھل کر آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ ایک فوجی کا بھی یہ سراغ نہیں لگا سکے اب سوال یہاں پر بیدا ہو جاتا ہے اتنی بڑی ڈپلائمنٹ تو اس ست کے اندر کیا بھارتی فوجی جو ہیں جو لا پتہ ہو چکے ہیں جو مارے جا رہے ہیں ان کا سراغ کیوں نہیں ملا تو کیا یہ فالس آف لیگ آپریشن تو نہیں ہے پلواما جیسا واقعہ تو نہیں ہے کہ اپنے ہی فوجیوں کو مارا جا رہا ہے اور الزام تراشی کریں گے پاکستان جو ہے وہ یہاں پر سارا خونی کھیل کھیل رہا ہے جستان سے جو بھارتی میڈیا پہلے سے ہمارے خلاف پروپاگینڈا کرتا رہا ہے تو اس ست کے اندر آپ کو تعداد بتاتا ہوں کہ بیچ سے زائد بھارتی فوجی جو ہیں وہ اس وقت کشمیر کے اندر نشانے عبرت بن چکے ہیں وہ مارے جا چکے ہیں وہ جہنم واصل ہو چکے ہیں تو اس ست کے اندر سوال پھر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ مارنے والے مجاہدین کون ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے اور وہ جان کر آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ ان کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہے اور بھارتی فوجی وہاں پر کتنے ہیں تو اس ست کے اندر پونچ کے اندر ابھی تک آپریشن جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا ریزلٹس نہیں آئے اور بھارتی فورسز جو ہے وہ بلی طرح سے ناکام ہو گئی ہیں اور آج رات بھارتی فورسز خطرناک آپریشن لانچ کرنے جا رہی ہیں راہ کو ان کی سیکیورٹی فورسز کو آپ کو یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ پہلے صرف بھارتی فوجی جو ہیں وہاں پر موجود تھے اب ان کی سیکیورٹی فورسز آ چکی ہیں ان کی ایجنسز آ چکی ہیں ان کے وہاں پر انٹائیزل سپیس اپریشن ہونے جا رہے ہیں اور آج رات آپ کو میں نے بتایا کہ بہت اہم ہے اور ان کے پاس ڈینڈ لائن ہے جنرل نروانے خود اس اپریشن کی کمانڈ کرنے والے ہیں خود اس اپریشن کو وہ لیڈ کریں گے اور اگر یہاں پر بھارت کو ناکامی ہوتی ہے وہ شکر سے دو چار ہوتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہوں گے اور یہ ہر جگہ پر ان کو مو کی کھانی پڑے گی اور انشاءاللہ تعالی کشمیر بھی پاکستان بنے گا تو اس سب کے اندر تو ان کے لیے اس سے زیادہ شرمندگی کی کوئی بھی بڑی خبر نہیں ہو سکتی کہ اس سے زیادہ شرمندگی کیا ہوگی کہ ان کے آرمی چیف وہاں پر میدان میں اتر چکے ہیں لیکن بھارتی فورس جو ہے وہ مزید ان کو وہ نشان عبرت بنتے جا رہے ہیں تو اس سب کے اندر خواتین و حضرات یہاں پر بھارتی میڈیا سپیکولیشنز کیا کر رہا ہے سپیکولیشنز یہ کر رہے ہیں کہ جو بھارتی فوجی مارے جا رہے ہیں ان کو مجاہدین مار رہے ہیں وہ ایس ایس جی کمانڈوز ہیں وہ پاکستان کے بھیجوئے ٹرین لوگ ہیں جس طرح سے یہ طالبان کے خلاف پروپاگنڈا کرتے رہے کہ جی پاکستان کے فائٹرز ہیں ان کو آئی ایس آئی نے پیدا کیا ہے ان کو آئی ایس آئی نے ٹرین کیا ہے بلکول اسی طرح سے یہ کشمیر کے اندر پاکستان کے خلاف پروپاگنڈا کر رہے ہیں یہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ وہاں پر پہ پہنچ چکی ہے ہم نے اپنی فوجیں اتار دی ہیں اب کشمیر کے اندر جنگ لڑ جائے گی اب فلانا یہ ہو جائے گا لیکن یہ سب کے اندر صرف بھارتی فوجی جو ہیں وہ کشمیر کے اندر لوگوں کو بے دردی سے قتل کر رہے ہیں اور یہاں پر یہ سپیکولیشنز بنا رہے ہیں کہ جو بھارتی فوجی مارے جا رہے ہیں ان کو پاکستانی فوج مار رہی ہیں آپ کو میں یہاں پر تعداد بتا دیتا ہوں کہ زلہ پونچ کے اندر جہاں پر یہ اپریشن ہو رہا ہے وہاں پر مجاہدین کی تعداد کتنی ہے صرف چار سے چھے اب آپ یہاں پر ہنسیں گے کہ چار سے چھے لوگ جنہیں وہاں پر موجود ہیں جو مجاہدین جن کو کہتے ہیں تو وہاں پر لاکھوں کی تعداد کے اندر بھارتی فوجی موجود ہیں تو چار سے چھے نے ان کو تگری کا ناج رجا دیا ہے اور اگر ابھی بھارت پاکستانی فوج وہاں پر آ جاتی ہے تو ان کا کیا بورا حشر ہو جائے گا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہیں یہ میں کچھ نہیں کہہ گا یا آپ ان کا میڈیا دیکھ سکتے ہیں ان کے میڈیا آٹلیٹس کو پڑھ سکتے ہیں وہ خود اس کی بھری تصویر بن چکے ہیں وہ خود اس کا احتراف کر رہے ہیں تو اس سب کی اندر خواتین و حضرات دنیا کی جدید ترین ڈپلائمنٹس وہاں پر ہیں اسرائیلی مشینری وہاں پر ہے ایڈوانس ٹیکنالوجیز وہاں پر موجود ہیں تو بھارتی فوجی پھر بھی وہاں پر ان کو نشان عبرت بنایا جا رہا ہے اور خواتین و حضرات اس سب کے اندر کشمیر کی مساجد کے اندر اعلانات ہو رہے ہیں کہ تمام لوگ گھروں کے اندر رہے ہیں گھروں میں محسور رہے ہیں آپ کیوں وہ گھروں میں محسور رہے ہیں آپ کے فوجی مارے جا رہے ہیں اور آپ خود وہاں پر آپ کا قبرستان وہاں پر بنا ہوا ہے تو لوگ وہاں پر کیوں گھروں کے اندر محسور رہے ہیں آپ کو اپنے کلوں کے اندر جانا چاہیے آپ کو محسور ہونا چاہیے کیونکہ مجاہد دین جو ہیں وہاں پر آ چکے ہیں تو اس سب کے اندر خواتین و حضرات اب بھارت نے وہاں پر مباصلاتی نظام کو بالکل طور پر بند کر دیا ہے آج کی رات بہت اہم بتائی جا رہی ہے آج کی رات بہت کچھ ہو سکتا ہے اور یہاں پر کشمیر کے اندر مکمل طور پر ایڈیلیٹ جاری ہے اور بھارتی میڈیا جو ہے وہ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ ایک حضر مجاہدین جو ایک گروپ ہے وہ ریلیجیس لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے پوری طرح سے تیاری کر رہی ہے اور پاکستان کو پھر وہی پرفاگینڈا کلشکر تیبہ جو ہے وہ پاکستان کی دیشتگر تنظیم ہے وہ غیر کشمیریوں کو اور سر پنچوں کو ٹارگٹ بنانے کے لیے وہ اپنی پوری طرح سے تیاری کر رہی ہے اب یہاں پر آپ کلیر کٹ ہو جاتے ہیں آپ کو کٹیگوری کے لیے پتلا چل جاتا ہے کہ بہارت جو ہے وہ ایک اور فالس فلیک آپریشن کی تیاری کر رہا ہے بلکہ نہ صرف تیاری کر رہا ہے بلکہ وہ کر رہا ہے کشمیر کے اندر فالس فلیک آپریشن جو ان کے امیت شاہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم سرجیکل سٹرائک کریں گے پاکستان کے اخلاق تو یہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اسی کیس کی کڑی ہیں تو اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھی گا اس چینل کا بھی خیال رکھی گا اللہ نکہ بہت